اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبدالمدین اور آج کی اس ویڈیو میں لیٹس ٹیک نیوز شیل کروں گا آپ لوگ کے ساتھ پرائز اپ ڈیٹس ہیں اور کافی زیادہ پرائز اپ ڈیٹس ہیں کیونکہ ڈالر ایکچینج ریٹ کافی زیادہ اوپر سے لگیا ہے جسے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا نیوز میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈالر ابھی تک کی اپنی سب سے اوچھی سطح پر بہت چکا ہے ون نائنٹی فور ابھی تک کا سب سے ہائیس ٹیٹ ہے اور میڈیا کی جاری ہے کہ مزید بھی اوپر جائے گا تو اس کی ویسے موبائل پرائز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں کچھ کی ہو چکی ہے انکریز اور کچھ اپ کمنگ ہیں جن کی ہونے والی ہیں تو آپ لوگ اپ ڈیٹ کریں گے کونسے ڈیوائس ہیں جن کی پرائز بڑھنے والی ہیں اگر آپ بائی کرنے گراد رکھتے ہیں تو پہلے بائی کر لیں ان کو اور اس کے علاوہ اپ کمنی ڈیوائس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ اپ ڈیٹس ہیں تو آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور اگر اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئگن پر نوٹیفکیشن کو آل ضرور کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جیسے کہ ہم نے بتایا ہے پرائز اپ ڈیٹس سے اور اس دفعہ پرائز اپ ڈیٹس میں کافی زیادہ ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہیں جیسے کہ ریسنلی نوکیا کی پرائز سینج ہوئی سامسنگ کی پرائز سینج ہوئی ہیں پرائز سامسنگ نے کافی زیادہ انکریز کی ہیں حالانکہ میڈن پاکستان فونز ہیں لیکن پھر بھی کچھ تو پارس تو امپورٹ ہوتے ہی ہیں پاکستان میں اسیمبل کے سطح میں آپ اس کو اسیمبل ہو رہے ہیں میڈن پاکستان ہونے کے باوجود بھی پارس ابھی بھی امپورٹ ہی ہوتے ہیں پاکستان میں تو اس کی ویسے کافی بڑی چینجز آئی ہیں سامسنگ کی فلیکشپ ایس ٹوئنٹی ٹو الٹرا دو لاکھ پینتالیس ہزار روپے کی پرائز کا اندر لاؤنچ کیا گیا تھا اور یہ دو لاکھ پینتالیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے اس پر کافی بڑا ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے سے ایک لاکھ انسٹھ ہزار روپے کر دیا گیا اسی طرح سامسنگ الیکسی ایسی ٹو جو کہ سامسنگ کی اس ٹائم پر موسٹ سیلنگ ڈیوائز بنی ہوئی تھی چالیس ہزار روپے کی پرائز تھی اس کی ریٹیل اور یہ چوالیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے چار ہزار روپے انکیز کیا گیا ہے ڈالر ایکچینج ریٹ کی وجہ سے اور یہ ڈیوائز ایسی تھی ایسی ٹی ٹو اس ٹائم پر دیز ڈسکاؤن چل رہے تھے پہنتیس ہزار پانچ سو چھتیس ہزار روپے کی پرائز کا اندر مل رہی تھی بہت زیادہ سیل ہو رہی تھی اس کی اور لیکن اب پرائز بڑھ چکی ہے سامسنگ الیکسی ایسی ٹھٹی نیو لی ڈاؤنڈ ڈیوائز ای تیرہ دونوں ویریانٹ سو جی بی سکسٹی پور جی بی روم کا ویریان تیس ہزار سو سے باتیس ہزار چھے سو کا کر دیا گیا اور فور جی بی بی ویریانٹ تیس ہزار چھے سو سے پہنتیس ہزار سا سو روپے کا کر دیا گیا اسی طرح سامسنگ کی بلکل لوئرینڈ کی ڈیوائز سامسنگ الیکسی ایسی ایسی ڈیو تھری دونوں ویریانٹ 3 جی بی 32 جی بی روم کا ویریانٹ انیس ہزار سے بی سزار سے بائس ہزار تین سو روپے کا کر دیا گیا یہاں پہ دو ہزار تین سو روپے کا انکریز آیا اور اس کا ریزن یہی ہے ڈالر ایکچینج ریٹ ون نائنٹی فور پہ پہ بہت چکا ہے اس ٹائم پہ جب یہ پرائز انکریز ہوا اس ٹائم پہ ڈالر ون نائنٹی ون کا تھا اور ابھی دو دن کے اندری ون نائنٹی فور پہ بہت چکا ہے تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تمام برینڈز ہی پرائز انکریز کریں گے اور جو نیکس برینڈ ہے جس کے جب سے سب سے پہلے پرائز انکریز ہونے کے امید ہے وہ اوپو کی طرف سے ہیں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں ڈیجٹ یہاں پہ نوکیا کی طرف سے بھی کچھ پرائز سین ہوئی نوکیا ایکسو پانچ اٹھائیس س تین ہزار روپے کا کر دیا گیا نوکیا ایکسو چھے انتیس سو نوہ روپے سے تین ہزار پچانس روپے کا کر دیا گیا اسی طرح ڈیجٹ پلی ون چودہ ہزار پانچ سو سے پندرہ ہزار روپے کا کر دیا گیا یہ چھوٹے موڈلز تھے تو ان پر دو سو پانچ سو اور تین سو روپے کا انکریز آیا اس کے علاوہ آئی فون نے ابھی اسی ویک کے اندر دوسری یا تیسری بار پرائز انکریز کی ہے کیونکہ آئی فون جو ہے وہ میکن پاکستان نہیں ہے یہ ایمپورٹ ہو رہا ہے اور یہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے ڈالر پرائز سے تو جتنے بھی آئی فون تھرٹین آئی فون تھرٹین مینی تھرٹین پرو تھرٹین پرو میکس سب پہ سارے ویڈینٹ پر پرائز کا فساری انکریز کی گئی ہیں اور یہ تیسری بار ایک ہی ویک کے اندر انکریز کی گئی ہیں کیونکہ ڈالر پہلے ون ایٹی ایٹ پہ گیا پھر ون نائنٹی ون پہ گیا اور اب ون نائنٹی فور پہ آ چکا ہے تو یہ سولہ مائی کی پرائز اپڈیٹ ہے آئی ف ٹھرٹین مینی ون ونٹی ایٹ جی بھی آہ جو کے بہلے ون نائنٹی ایٹھ پور ہنڈیٹ کا تھا وہ دو لاغ پانچ ہزار روپے کر دیا گیا سی طرح اس کا ڈالر پہ آئی فون تھرٹین کی بات کردی ان کے بنی دو لاغ پہ آئی سزار سے دو لاغ انöttی سزار روپے کر دیا گیا اسی طرح اس کا جو یہاں پہ ہمارے پاس آئی فون تھرٹین پرو ہے یہ بھی ون ٹوئنٹی ایٹ جی بھی کا دو لاکھ تیراسی ہزار سات سو سے دو لاکھ چورانوے ہزار روپے کر دیا گیا جب یہ آپ کے سکین پہ بھی آ جائیں گی باقی تمام ویڈینٹس کی اپ ڈیٹ اور باقی تمام موڈلز کی تھرٹین پرو میکس اسی طرح ون ٹوئنٹی ایٹ جی بروم کا ویڈینٹ تین لاکھ سات ہزار چار سو سے تین لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کر دیا گیا آپ کو کوئی ڈیوائز بائی کرنے کے رہا دے لگتے ہیں تو جلد جلد ایک سے دو دن کے اندر بائی کرنے ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں میں اپ کو تمام موڈلز کی پرائز کو انکریز کر دے ایف ٹوئنٹی ایون پرو تو ویسی ہی اپ کو کا شورٹ ہوا ہوا ہے اس ٹائم پر مارکیر میں نہیں مل رہا اپ کو ہی اور ٹائم پر کوئی خیل کرنے کے لئے ہیں تو اس کا سٹوک اینکریز ہوا ہے اس کے باوجود وہ ایک اینکریز ہونے والی ہیں ڈالر ایک چینج کے ساتھ ساتھ تمام موڈلز بڑھائیں گے فیو کی پرائز بھی اینکریز ہونے کے چانس ہیں تیکنو کی پرائز بھی اینکریز ہونے کے چانس ہیں سامسنگ آلیڈی انکریز کر چکا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے برانڈ کی پیس کب کب اور کتنے کتنی انکریز ہوتی ہے نیکس ٹیک نیوز میں اپ ڈیٹ دیں گے ریسنڈی لاؤنج جیویس کی بات کریں تو ریل می نائن پرو پلس لاؤنج کیا گیا ہے اس کی انبوکسنگ بھی ہم نے کیا ابھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دسکرپشن میں آپ کو لنگ مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اپ کمی نیویس کی بات کر لیتے ہیں ریسنڈ میں ہمارے پاس یہ ہی ابھی اپ کمی میں سب سے پہلے ویوو ایکس ایٹی کے بارے میں آجتا ہوں جو کہ آج کے دن ہی لاؤنج ہونے جا رہا ہے سولہ مئیس کی لاؤنج ایٹھی سات بجے آج ایمنٹ ہے لہور میں اور ابھی تھوڑی دیر میں اپ ڈیٹ آ جائے گی پرائز کی کس پرائز کے اندر آتا ہے امید یہ ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کے یوگا سٹاک بھی مارکٹ میں اویلیبل کر دیا گیا ہے ایک لاکھ چارہزار روپے کی پرائز کے اندر جو کہ میں نے بتایا تھا آپ لوگ کو سپیکس اس لی ویڈیو میں بھی تھوڑا سی اوور پرائز لگ رہی ہے کیونکہ جو سٹیکس ہیں جو گوگل بھی نہیں ہے اس کے بعد سپیکس بھی پرائز سے کم ہیں جس ویسے ہم نے اس کو اوور پرائز کاؤنٹ کیا تھا اس کے علاوہ ٹیکنو کی انفینس کی طرف سے ایک نئی دیوائس آ رہی ہے جیسے کہ لاس ویڈیو میں بتایا تھا 20 مئی کو یہ بھی لاہور میں اس کا لاؤنچ ایوینٹ ہے اس کے اندرے نوٹ ٹویل بھی لاؤنچ کر دی جائے گا اب ہی نیسنلی ہوت ٹویل پر آیا تھا اور اب نوٹ ٹویل بھی انفینس ٹائم پر جلدی سے دیوائس لے گیا آ رہا ہے پاکستان میں جبکہ ٹیکنو اس میں تھوڑا سا پیچھا نازل آ رہا ہے کافی ٹائم سے ٹیکنو کی طرف سے کوئی دیوائس نہیں آئی ٹیکنو کی طرف سے بھی ایک دیوائس آنے والی ہے اس کی اپڈیٹ دیتا ہوں پہلے نوٹ ٹویل کی ہائیلٹس بتا دوں جی نینٹی سیس کے چپ سٹ ہے اور اس کے علاوہ امولد ڈسپلے ہے اس کے علاوہ ٹیکنو کی طرف سے ایک دیوائیس سپارک نائن ٹی کی اپڈیٹس آ رہی ہیں لیکن ٹیکنو کی طرف سے ایک بڑی زبرز فلیکشپ دیوائیس بھی آ رہے ہیں جو کی نیکس منت آ رہی ہے جون کے تقریباً لاسٹ ویگ میں اب اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیمن 19 کو ٹیکنو جون کے لاسٹ ویگ میں پاکستان میں اوفیشل لاؤنج کرنے جا رہا ہے جون کی چودہ پندر تارک تک یو ایسے میں لاؤنج ہو رہا ہے پہلے اور اس کے بعد پھر لاسٹ ویگ میں پاکستان کے اندر بھی لاؤنج ہونے جا رہا ہے اور یہ ویسی پہلے ڈیوائس ہوگی جو کہ انڈروائی 13 پہ اپگریڈی بل ہوگی جس کو سب سے ہیارا ٹیکنو نے ہیلیٹ کیا ہے انڈروائی 13 اپگریڈی بل ڈیوائس ہوگی ہے اس کی بھی ڈیٹیل سپیکس ابھی لیگ نہیں ہوئی ہیں جیسی کوئی سپیکس کی کنفرم سپیکس کی لیگ انفرمیشن ملے گی ہمیں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹیکنو میں ہی بتایا تھا کہ سیمسنگ اپنی چار پانچ ڈیوائس پاکستان میں لاؤنج کرنے جا رہا ہے اس کا کافی ٹائم سے لوگ ویٹ کر رہے تھے گلیکسی اے ٹوینٹی تھری اے ٹھٹی تھری اے ٹھٹی تھری اے ٹھٹی تھری اے ٹھٹی تھری اس کا اب سیمسنگ کی طرف سے اوفیشل ایڈ بھی آ گیا ہے جس کے اندر سیمسنگ نے پانچ ڈیوائس کو انکلوٹ کیا ہے اے ٹھٹی تھین دو ڈیوائسز لاؤنج ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اے ٹوینٹی تھری اے ٹھٹی تھری اے ٹھٹی تھری اور اے سیونٹی تھری ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ کمنگ سون ہیں اور ایک ہی ایڈ بنایا گیا ہے ایک ایڈ کے ساتھ نے پانچ ڈیوائسز کو بتائی لیٹ کیا گیا ہے یہ پانچ ڈیوائسز پاکستان میں بہت جلدی لاؤنج ہونے والی ہیں اسی منت میں آ رہی ہیں تو ابھی تک دیٹ تو کنفرم نہیں کی گئی لیکن مہی کے اندر ہی آئیں گی ڈیوائسز تو پھر اس کی انبوکسنگ اور فرسٹ ایمٹیشن بھی آپ لوگو دیں گے اس کے علاوہ ریل می کی طرف سے بھی ایک نئی ڈیوائس آ رہی ہے ریل می سی تھرٹی پائی کے نام سے اور یہ ڈیوائس بلکل لوگ اس کا بہت پیارا ہے آئی فون کے لک پر بنائی گئی ہے جیسے کہ بھی ٹیکنو کی سپارک نائن ٹی کے بارے مرکت آیا ٹیکنو کی طرف سے بھی سپارک نائن ٹی آ رہی ہے بلکل آئی فون وارا ڈیزائن میں اور یہ ٹیکنو کی پہلی ڈیوائس ہوگی جو کہ انڈروائی ٹوال پر آئے گی اور اس کا لک بلکل سیم ٹو سیم آئی فون کے ٹوال پرو کی طرح بنایا ہے لیٹ ایجز ہیں اور اس کے علاوہ کیمرا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی بلکل آئی فون لک میں ہے اسی طرح ریل می کی طرف سے بھی سی ٹی 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 فائب جو آ رہا ہے وہ سیم آئی فون لک میں آ رہا ہے کیمرا بم بھی بلکل آئی فون کی طرح ہے اور جس کے ایجز ہیں وہ بلکل فلیٹ ہیں دیوائس لوگ میں بہت پیاری بن لگ رہی ہے اور جب دیکھتے ہیں پاکستان میں کس ڈیٹ کو لاؤنج کی جاتی ہے مائی اٹھارہ کو فلپائن میں لاؤنج ہو رہی ہے اور اس کے بعد اسی مہینے میں پاکستان میں آ جائے گی جراز پر 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 اوپن بھی ہو چکی ہے جس میں پرائز رکھی گئی ہے پچاس ہزار روپے لیکن یہ ایکزیکٹ پرائز نہیں ہے یہ بھی پر اوپن کو انہیں کے لئے نمبرز لکھے گئے ہیں ایکزیکٹ پرائز دیکھتے ہیں کب آتی ہے جلاؤنج ہو کی جائے گی تو یہاں پر چپسٹ ہوگی یونی ایسوسیٹ تیس سیکس ون سیکس کی میکرو 2 میگر پسل کا ڈیپ سینسر ہوگا اور 8 میگر پسل کا فرنڈ کیمرا ہوگا 5,000 ملیمٹر کی بیٹری 18 وٹ کی فاس چارجنگ سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپرنٹ سینسر سپیکس اچھی لگ رہی ہیں پرائز دیکھنی ہے پرائز بتائے گی کہ دیوائس کی کیا ملیو فر مانی ہے یا پھر نہیں تو دیکھتے ہیں ابھی جلدی اس لطح ہے نیکس ویک میں پاکستان میں بھی لاؤنج کر دی جائے 18 مہی کے بعد نیکس ویک میں پاکستان میں بھی کیا سکتی ہیں اس کے لئے گلوبل بات کریں تو اپو کے طرف سے رینو 8 سیریز کی بھی لیگ آگئی ہیں چائنا میں 23rd مہی کو لاؤنج ہونے جا رہا ہے پاکستان میں بھی تک رینو 7 سیریز بھی نہیں آئی جبکہ اپو چائنا کے اندر رینو 8 سیریز لاؤنج کرنے 23rd مہی کو رینو 8 پرو پلس کی بھی کچھ لیگ آئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ہیوچ کیمرا ہے اس کے اندر کیمرا بام جس طرح سے گلیکسی ایس ٹونٹی ون الٹر کے اندر یا پھر ون پلس ٹین پرو کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اسی طرح کا کیمرا بام وہ کا بڑا سا بیک سائٹ پہ رینو 8 پرو پلس کے اندر تین کیمرا لینس ہے بیک سائٹ پہ اس میں 8 مگ پسل کا آلٹرا وائٹ ہے 2 مگ پسل کا سینسر ہے اس کے بناب دائی نہیں گیا اور ایک 50 مگ پسل کا سینسر ہے جس کے اندر سونی کا آئی ایم ایک سیون ڈبل سکس کا سینسر یوز کیا گیا ہے جو کہ بھی ہم نے دیکھا تھا ریسنلی ریل می نے 9 پرو پلس کے اندر یوز کیا وہی سینسر ہوگا اس کے اندر بھی پنچھ ہول سیلپی کیمرا ہے میٹل سائٹ فریم ہے اس کے علاوہ فریڈ سائٹس ہے اس کے علاوہ 7.34 mm کی تھکنیس ہے جو کہ کافی سلم ڈیوائس ہے اور لائٹ ویٹ بھی 183 گرامز کا ویٹ ہے چپ سیٹ کے بارے میں بھی کچھ کنفرمیشن نہیں ہے دو لیگز آئی ہیں یا تو سناپڈرگن سیون جن ون کی چپ سیٹ ہوگی جو کہ ابھی نیو نی لاؤنج چپ سیٹ ہے یعنی ابھی مئی بیس کو سناپڈرگن اس کو لاؤنج کنے جا رہا ہے جبکہ سناپڈرگن 8 جن ون جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے مئی بیس کو سناپڈرگن 7 جن ون کو لاؤنج کنے جا رہا ہے اور اس کے اندر بھی جو رینو 8 پرو پلس آرہا ہے اس کے اندر بھی 23 مئی کو لاؤنج ہونے بارا اس کے اندر بھی سناپڈرگن 7 جن ون ہو سکتا ہے یا پھر ڈائمن سیٹی کی 8.100 میکس کی چپ سیٹ ہو سکتی یہ دونوں میں سے کوئی ایک چپ سیٹ ہوگی جو کہ 23 مئی کو کنفر ہو جائے گا جو کہ چائنا میں لاؤنج ہونے جا رہا ہے تو ابھی تک یہ تھی نیٹیس ٹیک نیوز ویڈیو کو کسی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ